انسان دو چیزوں کا مرکب ہے دو چیزوں کا کامبینیشن ہے ایک وہ ہے جسے ہم کہتے ہیں جسم اور دوسرے کو ہم کیا کہتے ہیں روح اور اس کی بڑی اچھی اگر آپ نے مثال سمجھنی ہو تو ہم نے بہت سی فودگیاں دیکھی تو ایک شخص جو کہ اپنی موت سے پہلے زندہ تھا چل پھر رہا تھا تو ہم کیا کرتے ہیں اس کو اس کے نام کے ساتھ پکارتے ہیں کہ دیکھیں جی زید جو ہے نا آیا ہے زید کھانا کھا رہا ہے اس مومنٹ پہ جہاں اس کی ڈیتھ ہوتی ہے یہ روح کیا کرتی ہے اس انسان کی شناخ چھین لیتی ہے اب آپ نہیں بولیں گے کہ زید لیٹا ہوئے کیوں؟ ڈیڈ بوڈی ہے اب آپ کیا بولیں گے میت یہاں پہ لیٹی ہوئی بلکہ لیٹنا بھی ہم نہیں کہتے بلکہ میت پڑی ہوئی ہے ہم اس سے وہ عزت اور شرف جو ہے وہ بھی چھین لیتے ہیں اس دنیا کے اندر تو یہ اللہ تعالیٰ نے بڑا پیارا ایک فلسفہ رکھا ہے سمجھنے کے لیے اور یہ اس آیت کے زمن میں میں بیان کرتا ہوں انسان کے اندر ایک آسمانی ایسپیکٹ ہے جو کہ روح ہے اور ایک اس کا ورڈلی ایسپیکٹ ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے اس مٹی سے تمہیں بنایا ہے اسی میں تمہیں واپس لوٹا دوں گا اور ایک بات پھر تمہیں اس سے نکالوں گا میں یہ اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں انسان کو تو ایک آسمانی انسان کے اندر ایک ایسپیکٹ ہے اور ایک اس کا دنیاوی ایسپیکٹ ہے دنیا کے اندر یہ دو چیزیں جب ملتی ہیں تو پھر ہم اس کو کہتے ہیں جی انسان ہے یہ اشرف المخلوقات ہے پھر وہ بات کرتا ہے پھر وہ گروہ کرتا ہے پھر وہ بڑھتا ہے پھر وہ دندگی کے معاملات چلاتا ہے یہ ہے روح اور کتنی پیاری چیز ہے آپ دیکھیں کہ ہمارے جسم کی جو نیڈ ہے جو ضروریات ہیں جو غزہ ہے جہاں سے اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے وہاں سے اللہ تعالیٰ نے ضروریات بھی رکھی مٹی سے بنایا ہے دنیا کی ہر غزہ جو ہے وہ مٹی مٹی سے ہوگئے گی ساتھ چاول کھانا ہے مٹی سے ہوگئے گا گندم کھانی ہے روٹی کھانی ہے مٹی سے سبزیاں کھانی ہے مٹی سے فروٹ کھانے ہیں مٹی سے چلیں آپ گوش کھا رہے ہیں وہ بھی انہوں نے جو یہ گائیں بکرے بھینسے جتنے بھی ہیں انہوں نے بھی چارہ کھانا ہے مٹی کا کوئی انسان مچھلی بھی کھا رہا ہے مچھلی آسمان میں نہیں ہوتی اس زمین کے اندر جو پانی اسے ادھر ہی ہوتی ہے کہ یہ اور نہیں ہوتی سمندر کے نیچے زمین ہوتی ہے اس زمین کے اوپر پانی تو یہ ہر چیز جو انسان کی جسم کی ضرورت تھی اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان کر دیا اس کو وہاں پہ رکھ دیا کہ تمہارے جسم کی ضرورت یہاں مل جائے گی تمہیں اور جب روح کی ضرورت ہوگی روح کی غزہ ہوگی اللہ تعالیٰ نے روح کو زندگی دینے کے لئے اللہ تعالیٰ نے آسمان سے روح کو بھیجا اور یہ قرآن کیا کرتا ہے یہ وہی کیا کرتی ہے یہ انسان کی روح کو اس کا جو انٹرنل جو پوری جو دنیا ہے اس کو زندگی بخشتی ہے آپ جب اس کو اپنے اوپر اپلائے کریں گے آپ جب اپنے کانوں کو سنوائیں گے اس سے آپ کی اندر کی جو دنیا ہے اس کو تازگی ملے گی اور جتنا آپ اس کو دور کر دیں گے اس کے اندر جو ہے نا موت ہونا شروع جائے گی